اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں آج یہاں درجہ عرارت اس وقت چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج کا دن غالباً آخری گرم ترین دن گرمیوں کو ہوگا چونتیس انٹی گریڈ تک جائے گا اس کے بعد پھر اراؤنڈ ٹوئنی فائیو ٹوئنی سیکس میکسیمم تھئیٹی تک ہوور اراؤنڈ اور بلکہ خزان سپٹیمبر سے شروع ہی ہو جائے گی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے ہمیڈیٹی کام ہے لیٹر ان دے ڈی کوئی رین فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے قدرتی زندگیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں آپ کے سارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے مٹیریل ڈیسائرز کو بلکل ختم کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو آپ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے بلکہ یہ دنیا آپ کے لئے جنت بن جائے گی آپ دیکھیں مٹیریل پرسوٹس میں آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے یوسی کل میں منہیٹن گیا ہوا تھا لوئر سے ملنا تھا میں اپنے نواسے نواسی کو ساتھ لے گیا کہ ان کو بھی سہر شہر کراتا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا کہ منہیٹن کا جو ٹورسٹ میکہ ہے دنیا کا منہیٹن ہر دنیا کے ملک سے ادھر ٹورسٹ پہنچا ہوا مٹیریل ایکسلنس یا کیا کہنا چاہیے مٹیریل کنجیشن اتنا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ میں اپنا لوس کر جاتا تھا اپنی سپیرچول سپارک تو پھر میں اس سے بچنے کے لیے تھک میسیل فیرچول سپیرچول پارک اور آپ دیکھیں سینٹرل پارک جب اب انٹر ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ سو اکڑ کا خوبصورت بیک یارڈ فور منہیٹن نیو یورک سٹی کا بیک یارڈ ساڑھے آٹھ سو اکڑ کا بہت خوبصورت دو تین لیکس اور کیا زبرتست ادھر سامان تھا بہت سارے لوگ آئے ہوئے ٹرم ٹاور اس کو فیس کر رہا تھا اور آپ دیکھیں وہ ٹاورس ایک میٹیریل میکہ اور دوسری طرف نیچر کی ایکسلنس جان لینن بھی سینٹرل پارک کے سامنے رہتا تھا بلکہ وہ مرڈر بھی اپنے اپارٹمنٹ میں وہ داخل ہو رہا تھا سینٹرل باہر نیچے سے پارک کر کے گاڑی تو ہی واس مرڈر نیچرل لائف بڑی سمپل ہے بڑی سادہ ہے کل میں جب پین سٹیشن سے واپسی کے لیے نیوجیرسی کے لیے ٹرین لے رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے سامنے سے آ رہے تھے نظر صاحب نظر صاحب اور انہوں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تھا میرا وی لوگ سن رہے تھے کہتے دیکھیں میں آپ کا وی لوگ سن رہا تھا سر میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو اللہ تعالی نے ملا دیا میں نے کہا یار کاش آپ نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا یار یہ آپ کا قبولیت کا وقت تھا ایک چاہت ایک ایکسلنس ہوتی ہے آدمی کی جب جس میں عشق میں آپ دیکھیں یہ تیسری دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی شخص میرا وی لوگ دیکھ رہا ہے اور میں سامنے آ جاتا ہوں ایک دفعہ گھر کے قریب گاڑی میں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے گاڑی میں روک کہ مجھے کہا پھر اس کے بعد ایک جگہ مال پہ میں نے لو اسی طرح ہوا کل خیر اس نے کہا کہ میرا بھائی کلیفورنیا سے آیا ہوا ہے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کی آٹوکریفٹ بک لینی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ میرے سے اس فون لے لیں رابطہ کر لینا لیکن آپ اس کا یہ ہے کہ میں سنڈے کو غالباً طباق ریسٹرینٹ کی پارکنگ میں کے پیچھے یہ ہے جہاں پاکستان انڈیپنڈنس ڈے کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں وہ عرفان صاحب نک سلیم اور کامران یہ ایک بہت اچھا گروپ ہے پیٹرارڈک پاکستانیز کا وہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں ادھر کوئی گھنٹہ دو کے لیے ہوں گا آپ ادھر سے بھی جو شخص بیچھاتا ہے وہ میری کتاب لے سکتا ہے لوگوں نے پوچھا ادھر بھی اتریں کی ہوگی ایکچھلی میں یہ کتاب بھی فری دے دیتا ہے یا کچھ جو ریڈرز ہیں پی نہیں کر سکتے کچھ لوگ مخیر حضرات اس کے پیسے لائک کوئی سو کے قریب کتابیں پچیس پچیس چار لوگوں نے بائی آؤٹ کی کیا ہے اسی طرح کل مجھے یوٹیوب نے کہا کہ آپ سبسکرپشن شروع کر دیں you have been approved اور ان کا کوئی ہوتا ہوگا کہ کتنا رینکنگ ہے کیا ہے ٹویٹر میں تو ویسے بھی ایکس نے تو مجھے سسپنڈ کر دیا ہے لیکن میں دی سبسکرپشن کی باری وہاں نہیں آئی تھی یہاں سبسکرپشن کی باری آگئی ہے مجھے کئی لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایک ڈالر سے پانسا ڈالر تک یوٹیوب نے کہا آپ منتلی چارج کر سکتے ہیں I am totally against it I will not do it میں اس پہ بالکل believe نہیں کرتا میں بہت اچھے بلاغ لگتا ہوتا تھا I started here in US from the blog starting 2016 تو 18 میں میں نے عمران خان کے لیے تاکہ گانڑے بغیرہ کے میں خلاف تھا وہ نہ آجائیں بلاغ لکھتے ہیں بڑے اچھے عمران خان کے لیے کوئی تیس بلاغ لکھتی ہے یہاں سے امریکہ سے خاتون نے پیٹسپک سے مجھے پاکستانی خاتون نے چیک بھیجا دس ہزار ڈالر کا کہ آپ دنیا گھومیں سیر کریں تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں thank you very much I am not into it تو میں نے کہا آپ پانچ ہزار ڈالر مجھے دے دیں میرے بیٹے کو لون ہے اس کا student loan وہ کوئی interest اس پہ charge ہو رہا ہے تو she was kind she gave it کل میں نے کوئی اپنے پندرہ بیس دوستوں سے ذرخواست کی کہ میرا جو debt ہے وہ اب مجھے جو creditor ہے وہ کوئی گھرشت بنانے لگ پڑا ہے اب چارے کو ضرورت ہے کوئی سالک ہو گیا ہے and I was trying it from my home which was sealed تو اس کے لئے بھی میں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں to do contribute no pressure at all no influence at all میں جس چیز کے بہت خلاف ہوں is influence any sort of influence مرزا غلام احمد کبھی یہ بہت بڑا قادیانی کنجر کا یہ بہت بڑا issue تھا کہ اس نے یہ جو ہے influence کو capitalize کر کے اور گند کیا جاتا ہے طائر القادری وغیرہ یہ سارے ملوٹے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں پیلوف جو telegram کا مالک ہے اسے free word والے even Elon Musk وغیرہ نے بڑا support کیا ہے اور criticize کیا ہے فرانس کو for arresting him but to my mind they did a right thing پیلوف نے بہت زیادہ preach کیا ہے اپنے ازادیوں کو اور influence کو like مجھے حرانگی ہو رہی ہے کہ Edward Snowden جو Moscow based ہے بہت اچھا میرا hero ہے اس نے بھی condemn کیا حالانکہ وہ جہاں بیٹھا ہے ریشیا نے بھی telegram کو 2014 میں بند کر دیا تھا تو یہ پھر move out ہوا تھا مختلف ملکوں میں امریکہ بھی try کیا but finally settled in UAE اور کچھ دیر یہ فرانس پہ سٹل ہوا تھا every sort of cult and influence is bad جو میرے جیسے neutral قسم کے thinkers ہیں philosophers ہیں like Spinoza یا جیسے میں نے Dr. Masoom Abdi صاحب کا بتایا تھا وہ independent ایک چیز کو like to me Dr. Masoom Abdi is far better than Tahir Al Qadri اور Javed Kamdi Shandi لیکن he like me doesn't get into influence نہیں create کرتے ہیں یہ بہت bad ہے اور آپ اپنی جو teach کر رہے ہیں teach نہیں sorry کر رہے ہیں پھر آپ اپنی جو learning experiences share کر رہے ہیں they cannot be sold یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب اس کو کیوں پیچا جاتا ہے کتاب بھی minimum price پہ حدیعہ کہ یہ ہے یہ اتنے کا ہے آدمی نے دے دی کر لیا اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں میں تو ریزائن کیا پینشن نہیں لی میں بیس بجلی پرستی کر جائیں گے لیکن ادھر آپ پہ تھا پی نفس 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 خیر انٹریسٹنگ ہے یہ کہ منتھن ہے وہ بابا منتھن کو آپ نے قبر میں لے جانا ہے وہ یائٹ کا مالک رنگرل یا منا رہا تھا سکون تھا صبح چار بجے کے ٹائم تک سٹاری نائی چاند نکلا ہوا تھا اتنی زبردست 40 ملین یو ایس ڈالر کی یائٹ وارٹرز پہ اور اس نے اس کو پندرہ منٹ صرف اور تہذ نحذ کر کے رکھ دیا اور بلین ایر مر گیا اندازہ لگائیں جی یہ بلین ایر اور آپ پیسہ کس لیے بنا رہے تھے کیس لڑا تھا کیس جیت گیا سب کچھ جیت گیا لیکن زندگی کی بازی ہار گیا جہا سادھ ایک بڑا بیمار تھا میں ادھر سٹی ایم ہوتا تھا تو میں میں نے کہا کہ دیکھیں ہی اتنا شاتر بٹ نوٹ لائف اور وہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے ہی مرا اسی طرح التاف زین گورنر عیاش کرپٹ ایوری ہوتے سائی گورنر ہوتے ہوئے وہ کوئی بیاگرہ شیغرہ کہ کسی بدھی عورت کی ٹکا رہا تھا تو وہ ننگا مرا ہوا پڑا تھا you see so thin a difference between life and death تو ہمیں ہر وقت ملانا تارک جمیل کی طرح تیار نہیں رہنا چاہئے موت کے لیے بلکہ ہمیں ہر وقت spiritual life میں وقت گزار چاہئے کیونکہ this spirit this روشنی will meet that روشنی آج آپ دیکھیں میں بھی ان کا بڑا top advisor ہونا تھا ان کے پاس دماغ ہی نہیں گانڑے وغیرہ کے پاس اور میری منتھے کر کے لائے تھے دو سال کے لیے عربوں کربوں کمار رہا ہوتا کلٹ انفلوینس پاور ٹکار رہ ہوتا ہوتا جتنے کم حساب دے سکتا ہوں میں اترا اپنے اس میں کروں میرے خیال کے مطابق آپ سب کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے یہ جو ہم مراقبے کا کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ مراقبے کا یہ ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن میں آپ سول سرچن کرتے ہیں آپ اپنے اندر جھانگ کر دیتے ہیں تو لہٰذا اس نیچر کو اس کاسمک ڈینس کو اس بیوٹی کو انجوائے کریں اپنے آپ کو اس دنیا میں عارضی سمجھ کے نہیں بلکہ مستقل سمجھ کے روشنی کے اعتبار سے اس کو بہت مسہور کن بنائیں آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں آرزی جی زندگی ہے کوئی نہیں وقت پاس کر لو مر نہیں ہے یہی جنت ہے یہی دوزق ہے سب کچھ ہے اور یہاں سے بھی روح کی روشنی کی میراج میراج شریف آپ کو پتا ہے تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو سکون میں لائیں اور جہاں آپ مسلم مسائل ہو رہے ہیں ریاکٹ کریں پاکستان میں ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ شامل ہوتے ہیں فراڈ کرتے ہیں ہر کوئی بندہ جس ڈاکے میں شامل ہے پاکستان کی لوٹ خسوٹ میں اگر سو بندے ویلنگ ہی ہوئے نا پانچ لاک پینشن بھی لے رہے تھے تو پانچ لاک کمبرزمنٹ کے آفیس سے بھی پیسے کھانے شروع کر دی بہت بدماشی ہے مفتے میں انہوں نے زمینیں لی تھی عابد مجید ریلیٹیو تھا وہ جو شہی شہود ہوا کیا ہے تو جنہا چھے کنال کے گھر میں رہتے تھے اور پس یہ ان لوگوں نے فوجیوں نے لوٹ لیا ہے یہ عادل راجہ باجہ کرن اکبر حیدر میدی کل کسی نے بتایا کینیڈا میں ان کی بڑی انویسمنٹ ہیں کینیڈا میں پروپٹی بست ہوا ہے تو وہاں انہوں نے انویسمنٹ کی تھی عادل راجہ نے حیدر میدی وغیرہ نے اور وہ وہ بیٹھ گئی ہیں بڑا ظلم ہے بڑی گھنڈا گردی ہے بدماشی ہے کت پناہ ہے بیک شارڈ آف مینہٹن سنٹرل پارک ایٹ فیفٹی اکر جب کبھی موقع ملے ضرور جائیں ٹو لیک روزویل پارک بھی ہمارا کوئی سو 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 اکر پر بلکہ زیادہ پری جو میرے سے بلکل قریب ہے گو بیک ٹو دی نیچرل لائف یہ منیرہ مستری سور سے ٹھکا کے ٹوہ مروائیں کل تک کے لئے اجازت اللہ نے دیا